تو تم تیار نہیں ہوتے اور جب قرآن سے تو اس قلر جو ہے تم جو کھچ کھاتے ہو اور نہ جانے کیوں قرآن سے اتنی الرجی ہے تم کو اور نماز میں جو ہے وہ میاؤں میاؤں کرو نماز کے دور کور کور کر لو تو شاید تمہاری نماز کو فرق نہیں پڑتا ویسے یہ بھی ایک بات دیتا ہوں یہ ہم نے دیا نا فتحہ فاتحہ پڑے پیچھے تو پتہ کہتے ہیں موہ میں آگ پڑے گی ایسی موضوع ہوئے تھے مان گھٹا پیچھ کرتے ہیں جو پڑے مشہور صوفی ہے نظام الدین اولیاء مولانا جو صوفی نظام الدین اولیاء تھے نا اسے کسی بندے نے کہہ دیا کہہ لگا جو بند جو مام کے پیچھے فاتحہ پڑتا اس کے موہ میں آگ پڑے گی تو اسے کسی نے کہا حضرت آپ مام کے پیچھے فاتحہ پڑتے ہیں آپ نے سنا نہیں ہے موہ میں آگ پڑے گی تو مولانا جو صوفی نظام الدین اولیاء کہنے لگے میرے موہ میں آگ ڈال دی جائے نہ مجھے گوارہ ہے مجھے یہ گوارہ نہیں ہے قیامت کا دن ہو کائنات کا رب کہہ دے نظام الدین جا تیری نماز ہی قبول نہیں ہے فاتحہ پہ تو وعیدے بیان کرتے ہیں منگرد بنا کر کے اور یہ ہے فتاوہ در مختار فقہ انفی کی الہامی کتاب ہے یہ الہامی کتاب ہے فقہ انفی کی جنہیں کہتے ہیں سابع مذہبہ وہ جو ہے جو ہے ابنہ جانبیسلی نے اپنی سن سے امام ابو حنیفہ سے امام ابو حنیفہ نے سابع جو ہے نبیلہ السلام سے نبیلہ السلام نے اس کتاب کو جو ہے جبرینہ امین سے جبرینہ امین نے اس کتاب کو اللہ تعالی سے روایت کیا ہے یہ فقہ انفی کی الہامی کتاب ہے یہ کبھی اس کو پڑھ لی ہے اس میں لکھا ہے اگر دورانے نماز بندہ جو ہے وہ بلی کو بولائے یا گدے کو ہانکے تو کہتے ہیں اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی نصیب اپنا اپنا پسند اپنی اپنی فادہ تمہیں پڑھنی نصیب نہیں ہے بھئی بلاو نماز میں کتے بلی کو نصیب اپنا اپنا پسند اپنی اپنی یہ جو ہے مختار ہے اس کے اندر قرآن کے بیان میں لکھا ہوا ہے کہ اگر دورانے نماز جو ہے وہ بلی کو بلائے جو ہے میاؤں میاؤں کرے یا کتے کو بلانا ہے کور کور کرے یا گدے کو ہنکے اس کو جو آبا لگائے تو کہتے ہیں لا تفسدو صلاةو ہو ہنفی کی نماز جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگی کہتا ہے ہوگی کیوں نہیں کہتا ہے اس لیے کہ یہ حروف ہے جن کے ہجے نہیں ہے بھئی تمہیں کتے بلی گدے مبارک ہمیں نبی نماز کے اندر قرآن پڑھنا مبارک نصیب اپنا قسمت اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا اقول قولی حاضر استغفر اللہ حلی و لکن ولی سائر المؤمنین